اسلام علیکم دنیا نیوز میں خوش آمد دیکھ سب سے پہلے ہیڈ لائنز کوئٹا پھر دہشت گردوں کے نشانے پر کچھلاک میں این پی کی جلسہ گاہ کے قریب دھماکہ چھے افراد جان بھاق مشتائل افراد کا مظاہرہ بلوچستان بدمنی کیس کی سمات سپریم کورٹ نے افسروں کے گھروں پر تیونات دو سو لیویز اہلکار واپس بلانے کا حکم دے دیا پشاور کے جوڈیشل کامپلیکس میں مخالفین کی فائرنگ زمانت کے لیے آنے والا شخص جان بہت ہیدر آباد سنٹرل جیل میں قیدیوں کے درمیان جھگڑا پولس کی اضافی نفری طلب سانحہ رسول پاک کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ جاری دو شہید مردان کے نواحی علاقوں میں سپر دخواہ توہین عدالت کیس ملک ریاض پر سولہ جولائے کو فردے جرمائد ہوگی جسٹس شاکر اللہ جان کہتے ہیں نیا قانون پہلے آتا تو شاید کا روائی کی ضرورت نہ ہوتی موسم کو گرمی کے ماروں پر رحم آ گیا مقلب شہروں میں بارش مونسون دو دن برستا رہے گا بارشوں کی روت آگئی خستہال گھروں کے مکینوں کو اندیشوں نے گھیر لیا دریائے سندھ کا کٹاؤ ڈیرہ اسمائل خان کی ہزاروں اکڑا رازی پانی کی نظر آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے رمضان سے پہلے ہی کھانے پینے کی اشیاء مہنگی نرخنا میں غائب دکاندار منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ اصد شفیق اور جنیت خان نے کریئر کی بیس پوزیشن حاصل کر دی اور امریکہ کے کامک کون پیسٹیول میں ہزاروں سپر ہیروز کا اشتمہ پلم پوائلائٹ کی ٹیم نے سیریز کو خیر بات کہنے کا اعلان کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں شازیہ اکرام اور میں ہوں جواد امت صدیقی دنیا ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی خبروں کی تفصیل دیکھئے اس بریک کے بعد